مجھے ملا ہے پیار آنکل پہ اختیار ہے وقت ہاتھ میں کامیابی ہے ذات میں میں جیتا ہر میدہ ہوئی منزل آسا سالیکم جمعہ ششم کیسے ہیں آپ سب مجھے ملے کے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں پر محفوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی لیئر سٹوڈنٹس آج ہم نظم دعا جو ہے اس نظم کی اشارگی تشریح کریں گے اور تشریح کرنا سیکھیں گے لیئر سٹوڈنٹس کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو آج یہ نظم ہے دعا وہ کس کے بارے میں ہے تو چلیں آئیں نظم کو پڑھتے ہیں اشارگی تشریح کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نظم دعا جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے لیئر سٹوڈنٹس آج کا انوان ہے اشارگی تشریح ہم نظم دعا کے اشارگی تشریح کریں گے شیئر نمبر ایک چمن ہوں چاند جیسے کھیتیاں ہوں کہکشا جیسی زمین اپنے وطن کی ہو الہی آسمان جیسی الفاظ کے معنی چمن چمن کے معنی ہے باغ کہکشا کہکشا کا مطلب ہے ستاروں کا جھرمت جو ہمیں آسمان میں دکھائی دیتا ہے پہلے شیئر کی تشریع میں شاعر آسم کرنالی بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے وطن کے باغ چاند جیسے حسین خوبصورت اور کھیت کھلیان جو ہیں جو کھیتی ہیں وہ روشنی کے راستے یعنی ستاروں کے جھرمت کی طرح چمکدار ہوں اور ہمارے وطن کی زمین جو ہے وہ آسمان کی طرح بلند ہو جائے شیئر نمبر دو وطن کا ذرہ ذرہ رنگ و شدابی کی دنیا ہو اجالہ ہو سہر جیسا فضاء ہو گل ستا جیسی الفاظ کے معنی شدابی کا معنی ہے ترو تازگی اجالہ کا معنی ہے روشنی اور سہر سہر کا معنی ہے صبح اور گل ستا گل ستا کا مطلب ہے باغ نظم کی دوسرے شیئر میں شائر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا جو وطن ہے یعنی کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے اس میں ہر جگہ ترو تازگی ہو ہر جگہ پر جو ہے شادابی ہو ترو تازگی ہو ہوا فضاء ماحول خوبصورت ہو یہاں صبح کی طرح روشنی ہو یعنی ہر وقت اجالہ ہو اور باغوں جیسا خوبصورت ماحول ہو یعنی ہر ایک کونہ جو ہے ہمارے ملک کا وہ ترو تازہ ہو خوبصورت ہو روشن ہو اور باغوں جیسا حسین ماحول جو ہے وہ پیش کریں شیئر نمبر تین وطن کی روشنی سے ساری دنیا جگمگاہ اٹھے چمک ہو اس کی پیشانی پہ مہر زوفیشان جیسی الفاظ کے معنی جگمگاہ اٹھے روشن ہو جائے پیشانی یعنی کے ماتھا مہر زوفیشان یعنی کے چمکتا ہوا سورج نظم کی تیسرے شیئر میں شایر اللہ تعالیٰ سے کس قدر خوبصورت تمنا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے وطن کی روشنی سے ساری دنیا روشن ہو جائے وطن کی روشنی ایسے چمکتے ہوئے سورج کی جیسی ہو جس سے یہ ساری دنیا سورج کے ماتھے کی طرح چمک جائے اب اس شیئر میں جو ہے روشنی سے مراد علم ہے کہ ہمارے وطن کے ہر حتے میں موجود فرض جو ہے وہ علم کی روشنی سے منور ہو جائے اور وہ علم کی روشنی جو ہے اس قدر تابناک ہو کہ اس کی روشنی سے دنیا کا ہر کونہ جو ہے وہ روشن اور منور ہو جائے یعنی پاکستان سے علم کا نور کوتے اور وہ علم کا نور جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا کو چمکتار کرتے بلکل اس طرح جس طرح سے تروے آفتاب کے وقت سورج کی روشنی پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے گھیراوں میں لے لیتی ہے پھر نمبر چار مسافر یوں چھوئے منجل کو جیسے موج ساحل کو ہمارے پاؤں کی رفتار ہو آب روا جیسی الفاظ کے معنی موج لہر آب روا یعنی کہ چلتا ہوا پانی نظم کے چوتھے شیئر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے تمنا انداز میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ وطن کے جو مسافر ہیں وہ اپنی منجل کو اتنی تیز رفتار اسے یعنی اس قدر جلدی حاصل کریں جیسے سمندر کی لہر جو ہے اس کے ساحل کو چھوٹی ہے یعنی کہ ہماری ترقی کی طرف جاننے کی رفتار جو چلتے کو پانے کے لیے اپنے وطن سے دور ہیں اپنے وطن سے باہر ہیں وہ کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنے وطن سے دور ہیں وہ مقصد وہ منجل ہو سکتی ہے جیسے کہ کوئی علم جو حاصل کرنے والا ہے علم کے حصول کے لیے اپنے ملک سے باہر ہے کوئی تحقی کرنے والا سائنستان ملک کی ترقی کی لیے کسی پروگرام پر تحقی کر رہا ہے وہ اس مقصد میں اس قدر مصروف ہے کہ وہ اپنے منجل کو پانا چاہتا ہے منجل کو پا کے اپنے پاکستان کو اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے شاعر بیان کرتا ہے اس شیر میں اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ تمام لوگ انہیں مسافر اس نے کہا یہ سب کے مسافر جو ہیں وہ اپنے منجل کو پالیں اور جلد پالیں اور اس طرح سے اپنے منجل کو پائیں جس طرح سے تیز پانی جو ہوتا ہے بہت ہے اس لئے شاعر نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ہماری ترقی کی طرف جانے کی جو رفتار ہو بلکل ایسے ہو جیسے پانی جو ہے وہ تیز رفتاری سے چلتا ہے دیئر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے نظم جو ہے اس کے اشعار کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کی جو نظم دعا ہے وہ کس کے بارے میں تھی ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں تو دیئر سٹوڈنٹس آج آپ ان اشعار کی تشریع کو الفاظ کے معنی کے ساتھ یاد کریں گے اور اپنی نوڈ بک پر تحریر بھی کریں گے اور دیئر سٹوڈنٹس کام کے ساتھ آپ اپنی صحت کا بھی بہت خیار رکھیں گے تو دیئر سٹوڈنٹس اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اور کام کو اچھی طرح سے اور توجہ سے یاد کی جائے گا اللہ حافظ